بسم اللہ الرحمن الرحیم وی نیو سے میں ہوں فیصل کمال پاشا اور نیب ترامین کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر آج سپریم پورٹ میں سماک ہیں چیف جسٹس قاضی فائزی سا بنچ کی صدارت کر رہے تھے اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اس مقدمے میں جو پہلے درخواست گزار تھے اور اب وفاقی حکومت کی جو اپیل ہے اس میں ریسپونڈنٹ ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب ان کو بزریا ویڈیو لنک عدالت میں پیش ہونے کی اجازت دی گئی ہے اس حوالے سے اٹرونی جنرل سے کہا گیا ہے فیڈل اور پروینشل پنجاب گورمنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ارنجمنٹس کریں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے سینئر صحافی ہیں حسنات ملک صاحب حسنات صاحب یہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کی پریسیڈنٹ موجود ہے تیکھیں ابھی ہم اس حوالے سے سوچ رہے تھے میرا نہیں خیال کہ کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے پہلے دفعہ اس طرح کا ہوگا پبلک انٹرسٹ میں یعنی وائن ایڈی فور سری کا کیس ہے یہ کوئی ذاتی کیس نہیں ہے جس میں کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی پرسنل پرسنل مطلب فنڈامینٹل رائٹس کا کیس تو نہیں یعنی اس کی ذاتی فنڈامینٹل رائٹس کا کیس ہے اور اس میں ایک ہی ہے کہ فیصلہ ان کی حق میں آیا تو دوسری دفعہ جب جو ہے وہ لیکن لوگ یہ اس کی انٹرپٹیشن کر رہے ہیں کہ فیصلہ امران خان کے حق میں نہیں آیا تھا وہ پبلک انٹرسٹ میں آئے تھے تو یہ کیا اس میں امران خان کو آڈیونس دینی چاہیے تھی کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ میں آڈیونس امران خان کو ملتی ہے یہ تو وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ اب کیا جیلوں سے لوگ وانی ڈی فور سری کی پریڈیشن جب کریں گے تو کوہر سے حضان جائے گا اور وہ پریڈیشن اور پھر ان کو آڈیونس دی جائے گی کیونکہ یہ سوالے سے امبیورٹی ہے اب یہ نہیں پتا کہ اس کی جسٹس اتمیناللہ جو تھے نا وہ اس آج کی سماعت میں بڑے سرگرم تھے اور بڑی سرگرمی سے انہوں نے اس کے حق میں دلائل دیئے کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا محول ہے اس وقت سپریم کورٹ میں دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو اتر مناللہ صاحب ہے ان کا تو کنسسٹنٹ ویو رہا ہے وہ چیزوں کو پبلک آپ آپ ٹکس بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اب نیب قوانین نیب لاب ہے جو نیب لاب ہے پرانا اس پر وہ بڑے کرٹیکل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرٹیکل انجینی کے لیے سمجھتے ہیں لیکن دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو آڈینس دینی چاہیے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ آڈینس ملے گی لیکن عمران خان کی حق میں خیصلہ ہے اس بینچ سے مشکل ہے تو وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو تاکہ رکھے گی ہم ایک ہر ایک کو ان کو ان کا سن رہے ہیں پراپر آڈینس دے رہے ہیں اور آہ تاکہ عوام میں یہ بات میں جائے کہ ہم کوئی ونس آڈینس چیزیں چل رہا ہے جا رہے ہیں اچھا لارجر بنچ بنانے کی بات ہوئی ہو بھی سکتا ہے لگر میں لیکن ایک بات آہ گیارہ بھی رکنی بنچ ہو سکتا ہے وہ کیس ہیں کہ ہائی کورڈ میں میٹر پینڈنگ ہو تو سپریم کورڈ کیسے ٹیک اپ کر سکتا ہے یہ بات ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن آہ بات یہ ہے کہ آہ عطر منالہ صاحب کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب پانچ میں کے لیے اٹھے بنچ مجائلٹی بلکہ جسل قاضی فائصہ نے جو ان کے پہلے ریمار سے وہ بعد میں نہیں ہے ان کو بردر ججیز نے کیسے کنونس کیا کہ وہ اس حوالے سے بڑے کوئی ڈاؤن تھے کوئی انہوں نے نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے ایکسپریشن سے کہ وہ اپ سیٹ ہیں یا نراض ہیں بزاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو سوچیشن بردر ججیز نے سمجھائی ہے اور وہ ان کو اور بزاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ججیز جو ہیں جو کیونکہ یہ جو کیسز پورٹیکل نیچر کے ہوتے ہیں اس میں پبلک پرسپشن بڑا میٹر کرتی ہے اتر منلہ کو آٹھ ہے چار سال اسلامباد ہی کھوٹ میں اور انہیں پتہ ہے کہ چیزوں کو بیننس لے کے کیسے چلنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک طرف سے یہ نہ ہو آپ دیکھیں نا وہ عمران خان کو مل جائے گی لیکن ایلٹی میٹ فیصلہ اس بہن سے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ جو امینڈمنٹ سٹائک داؤن ہی ہے جو فیصلہ ہے وہ سسٹین کریں فیصلہ ریورس ہوگا اور امینڈمنٹ ٹھیک ڈیکلیئر ہوں گی اچھا نایب کی ریکاوری کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ فیکٹس این فگرز منگوائے ہیں ڈیٹا منگوائے ہیں یہ بھی پوچھا ہے کہ کتنے لوگ کو آپ نے رکھا اور پھر وہ آلٹی میٹلی انوسینٹ جو ہیں وہ پروو ہو گئے یہ سارا ڈیٹا تو اس سے کیا یہ نایب کو کونٹمٹ کرنا مقصد ہے اس چیز کا دیکھیں ہم نہیں وہ ساری چیزیں چیک کریں گے وہ سارا کچھ معاملات اس میں دیکھیں گے کہ نایب جس مقصد کے لیے بنایا گیا اور کس طرح یود ہوا جو میرا خیالہ امران خان کے لیے جو قڑم جان ہے وہ یہ ہونا ہے کہ جو جو جوید اکبال صاحب کی سربائی میں جو نایب نے جو تین سال کیا سیاسی لوگوں کو کنوکشن نہیں ہوئی اور آٹھ ہٹھ مہینے جیلوں میں سالوں میں رکھا اور آج کوئی وزیر اعظم ہے کوئی وزیر خارجہ ہے وزیر داخلہ ہے کوئی وزیر دفاع ہے خاجہ آسف اور مریم نواز چیم منسٹر ہے یہ نایب یہ باتیں آئیں گی امران خان صاحب کی کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا نایب ہو جس طرح جوید اکبال کو ایک کمپرمائز جو بھی جس طریقے سے ان کو کیا گیا اور وہ پھر ان کی امام تو چلتے رہے جو بھی چیزیں چلتے رہے تو میرا خیالہ کہ اتنا آسان نہیں ہے ہاں لیکن ایک بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ اب سپریم فورڈ میں ہر چیز لیگل ٹیکنیکل نہیں ہوتی یہاں اس کے پریٹیکل اسپیکٹ نہیں ہوتی تو یہ انسیڈریشن ہے عدالت میں کہ تاکہ ایک بات ہو لیکن یہ ہے کہ آڈیس جب ہوگی امران خان کو اور وہ پہلی دفعہ ان کی آواز سنی جائے گی پوری جنیا میں تقریباً دس کیارہ مہینے بعد تو ان کی اپینیس خود بے شک وہ بولے نا اس وہ بڑی میٹر کرے گی اور وہ اس کا بڑا نیرٹیب بنے گا اب دیکھنا ہے کہ اکومت جو ہیں اور مقدر ہلکے وہ اس کو لاؤ کریں گے یا نہیں کریں گے یا کیا اٹھانی جانا پھر بھی کہیں گے کہ نہیں جی یہ کوئی اس کو کریں گے کیونکہ یہ بگاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت نہیں چاہے گی کہ ان کی آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچائی جائے اپنی آواز پہنچائیں اور ایک بات ٹھیک ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایشیو ہے اس میں عمدان خان کیسے وہ اسیس کر سکتے ہیں یہ تو اسی وجہ سے خاجہ آرس کو ساتھ انہوں نے نومینیٹ بھی کیا ہے تو یہ صرف آپ ٹیکس دینے کے لئے اور تاکہ لوگوں میں یہ جائے جائے کہ دیکھیں عمران خان کو ہم نے سنا ہے اور عمران خان اور دنیا کو بھی یہ بتا لیں دیکھیں کہ ہماری عدالتیں عزاد ہیں ایسی بات نہیں ہے عمران خان کو جیل سے بھی ہم نے سنا ہے اور شکریہ حسنات گفتگو آپ نے سنی خواتین حسنات